ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دنوں کے بیت جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرے چینل ڈکمنٹور کے پلیٹ فارم سے اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ شوامے ریڈمن ایٹ پرو کے اوپر ہے ہاں جی یہ سیٹ تقریباً کوئی ساتھ ایک آٹھ ماہ پرانا ہے بڑے لاؤنچ ہوا تھا آج ہم سیٹ کی ریویو کے بارے میں بات کریں گے کہ آفٹر یوز موبائل کیسا اس میں نے پایا اس کا ویڈیو کا ریزلٹ کیا تھا پیچرز کا ریزلٹ کیا تھا ورکنگ وائز کیسے تھا اس کا جی پی یو کیسے کام کرتا ہے اور کتنا یہ فاسٹ ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ریڈمی نوٹ ایٹ پرو جس کو ہم سکس منت کے بعد اس کا دوبارہ ریویو کر رہے ہیں کہ اس کی ورکنگ کیسی ہے اور اس کے ہم ری باکسنگ بھی کریں گے ہاں جی ری باکسنگ آپ نے ان باکسنگ تو سنی ہوگی آج فرس ٹائم آپ ری باکسنگ بھی اس کی سیٹ کی دیکھیں گے سیٹ کا لکوائز دیکھیں وہ سیٹ کافی خوبصورت تھا اور اس کی ڈیمینشن کی بات کریں تو بہت سمارٹ ہے آپ کے پورے ہاتھ میں آجاتا ہے لیکن اس میں جو فنگر ڈسپری ہے اور ریئر سائیڈ کے اوپر دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو LCD ہے وہ IPS ہے سکسٹی ملن کلر کے ساتھ ہے اس کے پورٹکشن گلاس کے حوالے سے بات کریں تو اس کا فرنٹ جو ہے گلاس گرلہ فائیو کا ہی ہے اور بیک پک جو ہے اس کی گلاس ہے گرلہ فائیو کا ہی ہے لیکن اس کا جو فرم ہے وہ پلاسٹک ہی ہے تو ڈسپلی کے جو ٹیچ ہے وہ اپریٹ کرنے میں کافی سموتھ ہے یعنی کہ آپ کو اپریٹ کرتے ہوئے بڑا اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ کی فنگرز انجوائے کر سکتے ہیں تو بہت مزہ آتا تھا اس کو پڑائے کرنے میں اسکرین کا سائز تو 6.53 انچ ہے اور اس کی جو ریزولیشن تھی وہ 18240 پکسل پر مجتمیل ہے اور اس کی جو پی پی اے تھے 95 پی پی اے ہی ہے اور اس کے اندر جو ڈسپلی کا نٹس تھا جو پلی تھا وہ پانسو ہنڈرڈ پانسو نٹس کے اوپر ہے جو کافی زیادہ ہے ابھی جو نوٹ نائن لانچ ہوا ہے اس میں بھی اتنا نہیں ہے اس کا فائی ہنڈرڈہ دوب میں براہ روشنی میں جگ جاتے تھے تو اس کا جو برائیڈنس تھی وہ بہت زبردست قسم بھی وہ اسے کنٹول کی جاتے تھے ریڈنگ سسٹم تو اس میں انڈرائیڈ 9.0 تھا والڈ ورجن تھا اور بعد میں اپ ڈیٹ بھی ہو گیا جو ایم یو ای ایلیون کے پر بیس تھا پروسیسر کا بھی پاورفول تھا اپریٹ کرنے میں بڑا مزہ آیا اس میں کسی مقام پر ایسا محسوس نہیں ہوا ہے کہ موبائل سلو ہو جائے یا ہنگ ہو جائے تو بہت ہی پاورفول اور فاس پروسیسر ہے میڈیا ٹیک کا جی نائنٹی ٹی جو بڑا نیومیٹ ٹنکلوجی پر بیس تھا اور بیسے یہ بھی سکسٹی فور بیٹ پروسیسر ہے ٹی ڈی آر فور کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو جی پی یوز ہوا تھا وہ مالی جی سیمیٹی سکس ایم سی فور جو گیمنگ پروسیسر سے کہا جاتا ہے ہائی ریزولیشن پر گرافز بھی کام کرتا ہے اور اس میں جو پب جی گیم تھی سپیشل وہ بہت اچھی اس میں کھیلی گئی ہے کوئی اس میں کوئی اس میں اہم نہ ہوا اور کوئی اس میں کوئی بلر نہیں آیا اس میں تمام گیمز ہائی گرافز پر ویڈاوٹ اینی رسٹکشن سے لے ہوئی ہیں بڑا مزا ہے گیم کھیلنے کا گرافز کا بڑا مزا ہے تو اس معاملے میں جو میڈیا ٹیک کا پروسیسر ہم نے یوز کیا ہے وہ جی پی یو کے حساب سے آؤٹ کلاس ہے ایون کے میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے جو مارڈل لانچ کی ہیں شما میں نے نوڈ نائن نوڈ نائن ایس اور نوڈ نائن پرو تو اس کا پروسیسر گرافز پروسیسر ان سے بہت بائے باقی اس کی ریم اور روم کی بات کریں تو جو میرے ہاتھ میں جو ویرینٹ ہے یہ سکس جی بی اور ایک سو ٹائس جی بی روم کے ساتھ تھا سکس جی بی سی ریم بہت زبردست تھی ڈی 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 آر فور ہے لیکن بہت فاسٹ ہے جیسے کہ بتایا کہ اس میں گیمز کھیلنے کے دوران موبائل یوز کرنے پہ گرافز کے لساب سے سٹریٹ پچرز لینک ایکسپوز کرنے سے ویڈیو بنانے سے تو اس میں کہیں بھی ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا مجھے کہ یہ موبائل جو ہے آپ کہیں پہ ہینگ ہو اور زیادہ دصویریں بنانے سے زیادہ اس میں پرابلم آ جائے یعنی کہ اس کو موبائل کو بند کرنا پڑے موبائل سلو ہو جائے تو یہ اس کے ورکنگ آؤٹ کلاس رہی ہے پورے چھے منت کے بیٹری اس کے اندر پنتالیسوں ملی امپیرہ جو کافی اچھی بیٹری تھی تو میں نے اس سے بہت سی تصویریں بنائی بہت سی ویڈیو بنائی تو ایک دفعہ چارج کرنے سے کافی زیادہ اس سے مجھے آؤپٹ مل گئی بارہ بار چارج نہیں کرنا پڑ جاتا تھا اور باقی اس کا اٹھارہ وارٹ کا چارجرہ جو کافی فاسٹ تھا جو بھی دن فیفٹی فائیو تو سکسٹی منٹس میں بیٹری فول ہو جاتی تھی تو بیٹری بھی اس کی پاور فول رہی ہے اس میں ٹائمنگ بھی کافی اچھی رہی ہے اور چارجرہ بھی کافی ساتھ دیا ہے اس موبائل کے میں کیمرے کی بات کریں تو کیمرے میں اس میں کوارڈ فور سٹٹ اپ کے سکسٹی فور میگا پکسل کے ساتھ اس میں انسٹال تھا اور جو سکسٹی فور میگا پکسل کا کیمرہ ہے وہ وائیڈ انگل کیمرہ تھا 1.9 اپیچر کے ساتھ دوسرا کامرہ 8 میگا پکسل کا 2.2 اپیچر کے ساتھ جو الٹرا وائیڈ انگل کا کامرہ تھا باقی اس کے اندر میکرو کیمرہ اور ڈیپٹ کیمرہ آؤٹ کلاس تھے دونوں کیمرے 2 میگا پکسل کا 2.4 اپیچر کے ساتھ تھا ابھی آپ کو میں تصویریں اس کی شیئر کرتا ہوں کہ سکسٹی فور پر اور میکرو ڈیپٹ کیمرہ پر کیسا اس کا آؤٹ کلاس تھا آپ پچرز دیکھ رہے ہیں فیل کی پچرز دیکھیں یہ سکسٹی فور میگا پکسل کے اوپر بنائی ہوئی ہے جو کافی زبردست آپ کو اس میں ویو آرہا ہے اس کا آؤٹ کلاس ویو تھا تمام ڈیٹریئرز بڑی صفائی کے ساتھ اس کے اندر آرہی ہیں اوپر آپ بادل دیکھیں تو بادل کلیر کٹ اور سورج کے روشنی بادلوں میں پڑتی نظر آرہی ہے یہ اس کے 8 میگا پیسل پر بنائی کی تصویر ہے جو کافی زبردست ہے یہ جو پچر آپ کو سامنے نظر آرہی ہے یہ سکسٹین میگا پیسل پر بنائی ہے دیکھیں اس میں بھی کوئی اس پچر بھی ایچ پچر بھی آؤٹ کلاس اب یہ ایک پچر ہے یہ بھی 8 میگا پیسل پر ہے اور بڑی زبردست ویوزر ہے اس کے تمام کریریٹی ہے ایک ایک گھاس کا پتہ اور زمین سارے ایک صاف اس میں نظر آرہی ہے پچر اس پھول کی میکرو کیمرہ پر بنائی گئی ہے دیکھیں اس کی کتنی نزدیک سے بنائی ہے اور بہت زبردست اس کی کلیریٹی ہے اس میں ہر ایک چیز ایک پھول واضح نظر آرہا ہے یہ پچر بھی آپ دیکھیں یہ بھی میکرو پر بنائی ہوئی ہے اور یہ بھی میکرو پر بنائی ہوئی ہے اب اس کا ریزلٹ دیکھتے جائیں تصویریں بہت زبردست ہیں یہ دیکھیں یہ پچر بھی اس میکرو کیمرہ پر بنائی ہوئی ہے اور اس کو بہت زیادہ نزدیک سے جسٹ فور سینٹی میٹر پر یہ تصویر بنائی دی اور دیکھیں کیسا اس پر ریزلٹ آیا ہے دیکھیں یہ سکسٹی فور میگا پکسل پر بنائی ہوئی ہے اب اس میں بھی دیکھیں ہر چیز دور دو تک کلیر نظر آرہی کئی کوئی بلر نظر نہیں آرہا اور یہ پچر سکسٹین میگا پکسل کے اوپر ہے یہ بھی ایسے ہی ہے اس میں کہیں بلر نہیں ہے اور پچر میں کلیرٹی بہت زیادہ ہے یہ پچر جو ہے یہ سکسٹین ایٹ میگا پکسل کے اوپر ہم نے ٹین ایکس کے زوم لے کے بنائی ہے اور دیکھیں بہت زبردست ہے دوسرے موبائل کے ساتھ زوم کے اندر تو کافی بہتر ہے ہلکا سا اس میں بلر آرہا لیکن ٹین ایکس پر بڑا زبردست اس کا زلٹ آیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک لائن کی پچرز لی ہوئی ہے دمی ہے لائن کی یہ اپنا وان ایکس پر اس کی پچرز ہے یہ فائیو ایکس پر ہے اور یہ ٹین ایکس پر ہے تو دیکھیں اس کی کلیرٹی دیکھیں ٹین ایکس پر بہت 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 کلیرٹی اس کی آرہی ہے دور کا شیڈ کلر کا شیڈ کوئی اس میں فرق نہیں ہے جس پچھے جو گراس ہے وہ تھوڑا سی بلر ہوئی ہے لیکن جو ابجیکٹ ہے وہ ویسے ہی ویسے کلیر ہے اس کی ہر چیز کلر لائٹ ایویرٹنگ کلیر دی ہے تو نوٹ ایٹ کیمرے کے ساب سے بڑا زبردست سیٹ رہا ہے اس کے اندر بہت زبردست رہا ہے ٹین ایکس پر یہ بنائی ہوئی ہے ایٹ میگا پیسل کے اوپر زرافی کی تصویر کافی زبردست ہے دیکھیں چائل کی پچر ہے یہ سکسٹین میگری پیکسل پر کھینچی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ بھی کافی اچھا ہے آپ سن لائٹ کا شیڈ دیکھیں جو جہاں بچتنا شیڈ اپ ویسے ہی ہے کیمرے نے اس کو زیادہ وائٹ نہیں کیا ہے اور اس کو زیادہ تھک نہیں کیا ہے سیم ٹو سیم کاپی پیسٹ کیا ہے جو ریالیٹی جو پچرز میں وہ آپ یہاں پر نظر آگئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چائل کی پچر ہے جو کافی زبردست موبائل نے ایکسپوز کی ہے اور یہاں پر دیکھنے یہ سکسٹی فورد میں پچرز بنی ہوئی ہے اس کی کلیریٹی چیک کریں کلرز اور برائیٹنس اور سموتنس ایوریٹنس اس کے ویڈیو کی تو اس میں فورک ریکارڈنگ مجود ہے جو تھرٹی ایف پیس پر بنا سکتے ہیں ایک ساتھ اسی پی پر بھی آپ اس کی ریکارڈنگ بنا سکتے ہیں جو تھرٹی ایف پیس پر بھی اور سکسٹی ایف پیس پر بھی بند سکتی ہے تو ابھی آپ کو میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں دیکھیں گے کتنی اچھی ویڈیوز ہیں موسیقی ری باکسنگ یعنی کہ سیٹ ہم یوز کے میں بڑا پچس پند پسند آیا اب ہم موو ہونے جا رہے ہیں نوٹ نائن پرو کے اوپر نوٹ نائن پرو کے اوپر اس کا ہم بیک نکال دیتے ہیں اور سیٹ کی سین سے ہم نے نکال دیتے ہیں سیٹ کو ہم کر دیتے ہیں آف یہ لیں جی سیٹ ہمارا بند ہو گیا اس کو واپس جس طرح ہم نے انپیک کیا تھا انبوکسنگ کی تھی ویسے اس کے ہم ری باکسنگ کر دیتے ہیں یہ اس کا فرنٹ آ گیا اس کو ہم اس کو پر لگا دیتے ہیں واپس بڑا اچھا ساتھ دیا سیٹ نے ہمارا اور اب ہم نیکس مڈل پر موو ہونے جا رہے ہیں پیک ہو گیا ہے یہ اس کی بکس آ گیا ہے اس کا ورنٹی کارڈ آ گیا ہے تو اس کو ہم سب کو واپس پیک کر دیتے ہیں سارا کچھ اس بوکس میں تو ہے اس کو بھی ہم پیک کر دیتے ہیں یہ موبائل آ گیا ہے یہ اس کا بیک کور آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس سیٹ کو کہتے ہیں اب اس سیٹ کو اب اس سیٹ کو ہم دیتے ہیں اللہ حافظ بائے بائے اگلے نیو موڈل کے ساتھ اب ملیں گے ہم جو ریڈی می نوٹ نائن پرو ہے امیدہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر نئے بھی آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پہ کلک کر دیجئے گا اگلے ویڈیو کے لئے اللہ حافظ موسیقی